دوستوں جیسے کی ہم جانتے ہیں کہ پانچ تاریخ کو آنے والی پانچ مئی کو نیٹ کا اگزام ہے آل اوور انڈیا جس میں قریب بارہ سے چودہ بچ لاکھ بچوں نے بارہ سے چودہ لاکھ بچے اس اگزام میں بیٹھنے والے ہیں اور بہت پریشر ہے بچوں پہ اور بہت ہی ڈیفکلٹ اگزام ہوتا ہے نیٹ کا تھوڑی سی سیٹیں ہوتی ہیں اور اس میں بچوں کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کیسے تیاری آخری ہفتہ ہے تو اس کے لیے ہمارے ساتھ پینل میں آج ہیں ڈاکٹر رشب چوبے سر ڈاکٹر رشب چوبے ایک ایکسپرٹ ہے پچھلے پانچ سال سے وہ کوچنگ دے رہے ہیں فور نیٹ سپیشلی فور نیٹ اور ایمز ان کا ایکسپرٹ سبجیکٹ ہے باٹنی اور زولوجی ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ باستن یو ایسے سے پڑھے ہوئے ہیں اور ان کا بہت اچھا ایکسپوزر ہے اس انڈسٹری کا سپیشلی فور نیٹ اور ایمز پرپریشن تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں جو کومن سوال ہر بچے کے لیے ہوتے ہیں آخری ہفتہ ہے let's see what he has to say ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں سر لاسٹ ہفتہ ہے سر کیسے ہیں آپ میں بہت بڑے آپ کیسے ہیں سر thank you for coming تو سر یہ لاسٹ ہفتہ ہے اور پانچ تاریکو ایکزائم ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لاسٹ ہفتے میں بچوں کو کس چیز کا خیال اٹھنا چاہیے کیا تیاری ہونی چاہیے اب لاسٹ ویک میں میں hello students میں آپ سے ایک ہی بات کہوں گا rest is best before the test ہمیشہ آپ سب سے پہلے آپ ابھی exam آپ دینے والے ہیں یہ جو exam ہے it is a sum total of all your affinities آپ نے جتنی محنت ابھی کری ہے اس محنت کا پورا output آنے والا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ Virat Kohli بہت اچھا player ہے لیکن کیا وہ ہر match میں perform کر پاتا ہے نہیں کر پاتا جبکہ اس کے پاس ساری چیزیں ہیں ساری abilities ہیں ساری techniques ہیں اس کے بعد بھی اس کو apply نہیں کر پاتا کیونکہ کئی بار وہ اتنا زیادہ mentally stable نہیں ہوتا تو آپ کو ان آخری کے days میں mentally stable رہنا ہے تو وہ stable ہونے کے لیے میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا آپ ان کو follow کریے گا اس سے آپ کو بہت rest بہت ہی زیادہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا سب سے پہلی چیز آپ proper rest کریے proper آپ 6 hours کی نیند لیجئے آپ جتنا بھی آپ پڑھ چکے تھے آپ جتنا بھی آپ پڑھ چکے ہو اب بس اس کو wind up کریے آپ کو کوئی بھی نئی چیز نہیں پڑھنی ہے سب سے پہلی چیز ہم کیا کرتے ہیں last میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلیے physics میں ہمارے 10 chapter بہت اچھے سے تیار ہو گئے 4 chapters بچے ہو گئے 3 chapters بچے ہو گئے چلیے ان کے جلدی الگی جو نئی پڑھے ہیں سال بار ان کے فارمولے دیکھ لیتے ہیں کسی نے بتایا تھا ہمارے دادا جی کے کوئی تھے related ان نے بتایا تھا یا فوفا جی کے بیٹے تھے ان نے بتایا تھا کہ اس topic سے question آ جاتے ہیں آپ پڑھ لو ایسا بلکل مت کریں آپ اپنے آپ پہ trust رکھئے جو topics آپ نے پڑھے ہیں بس انہی topics کو آپ بہت اچھے سے revise کریں بار بار revise کریں اور اس کو دیکھئے select ہونا is not a science it is an art یہ ایک art ہے آپ کو بہت زیادہ knowledge ہے تب بھی ضروری نہیں کہ آپ select ہو سکتے ہیں بہت سارے students کو میں نے ایسا دیکھا ہے کہ جن کو بہت knowledge ہوتا ہے even teacher cannot compete him teacher ان کے ساتھ compete نہیں کر سکتا بہت وہ select نہیں ہوتے اس کا main reason کیا ہے کہ وہ اس knowledge کو compile نہیں کر سکتے تو آپ کو سب سے پہلے اس بات پر دھیان رکھنا ہے کہ last time میں جو آپ نے پڑھائی کریے جو بھی آپ نے پڑھائی کریے جیسے especially ہمیں شٹارٹ کرتے ہیں biology سے biology میں اب آپ کے جو بھی notes ہیں اب آپ notes کو ختم کر دیجئے آپ کو कیوال NCIT پڑھنی ہے NCIT میں summary جرور پڑھئے گا summary میں ہمیسا ایک point ایسا ہوتا ہے ہر chapter میں جو chapter میں کہیں mention نہیں جیسے میں آپ کو simple سا cell کا example دیتا ہوں cell والا جو chapter ہے cell cycle والا جو chapter ہے اس میں سیدھے summary میں ایک point لکھا ہوا ہے کہ G2 phase میں is a phase of cytoplasmic growth یہ انہیں پورے chapter میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے لیکن انہیں summary میں mention کیا ہوا ہے اسی طریقے سے ecosystem میں انہیں steps دیئے ہوئے decomposition کے شروع میں وہ پورا explain کر رہے ہیں لیکن summary میں انہیں اس کو compile کر کے دے دیا کہ کیول تین steps ہوتے ہیں تو اسی لئے آپ اس چیز کو دھیان رکھئے گا summary جرور پڑھئے گا summary سے question آتے ہیں physics میں points to ponder chemistry میں solve example آپ solve example جرور دیکھئے گا NCIT پہ اب آپ focus کریے اور biology میں آپ جتنا آپ NCIT کو پڑھ سکتے ہیں کیول اتنا ہی پڑھئے کوئی بھی نیا topic مت پڑھئے آپ نے جو پڑھا ہوا ہے کیول اسی پہ focus کریے اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں کرنا اس کے بعد next ہم chemistry کی بات کرتے ہیں chemistry میں inorganic اور organic کو آپ روز تھوڑا تھوڑا سا سوڑے سے پہلے پڑھئے نیند آپ کو پوری لینی ہے یہ گلتی آپ کو بالکل نہیں کرنا کہ جیسے 2017 کا میں آپ کو ایک example بتاتا ہوں 2017 کا جو Nobel Prize ہے وہ period gene کے لئے ملائے period gene کا مطلب ہوتا ہے the gene which is controlling our limbic system وہ gene جو ہمارے limbic system کو control کرتا ہے اور وہی gene ہمارے brain کو بھی control کرتا ہے اس کا مطلب آپ جو ہم جسیس کو بہت ہی normal سمجھتے ہیں سونا اٹھنا کھانا ان سب کا ہماری memory پہ بہت زیادہ effect پڑھتا ہے تو میں آپ کو last کے 3-4 days میں یہ کہوں گا کہ آپ بالکل بھی آپ اپنا routine ڈشٹرب مد کریے ایک proper time پر آپ کھانا کھائیے proper time پر آپ سو جائیے جتنے بھی گھنٹے سوتے ہیں جتنے بجے سوتے ہیں کوئی دکھت کی بات نہیں لیکن آپ اس پر proper رکھئے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ آج سو رہے رات کو 12 بجے کل آپ سو رہے سب ہم بھی انزائیٹی ہوتی اب آپ اگلے دن آپ نیٹ کا اگزام مال لیجے آپ 12 بجے آپ روز سوتے تھے اس دن انزائیٹی کی وجہ سے بہت سارے آپ ریلیٹیوز کے call آئیں گے آپ آئید 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 کسی بات کریں گے تو انیسیسری آپ کی ایکسپیکٹیشن آپ سے بڑھتی جائے گی میں آپ اس کے لئے ایک story بھی سناؤں ہوگے اور جب تھکی ہوئے محسوس کروگے تو ایکزام جانے سے پہلے آپ ایکزام میں آپ فیل ہو چکے ہو تو اس لئے بات کو دھیان رکھیں آپ اپنی نیند پہ سب سے زیادہ فوکس کریے کوئی بھی نئی چیز جو ہے اس کو پڑھنے پر بلکل رہنا ہے اور اب 3 سے 4 دن آپ آپ کو بزی رکھیں میں آپ کو سیمپل سی سی سٹوری بتاتا ہوں ایک پرسن تھا اس کو جن تو جانتے جن آپ جانتے ہوگے تو جن جو ہوتا ہے اس کو جن مل گیا جب جن ملا تو اس نے جن نے بولا کہ آپ مجھ سے جو بھی مانگو گے میں آپ کو دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے بولے آپ کو مجھے کام کراتے رہنا ہے وہ آدمی بڑا گریب تھا تو اس نے بولا آپ میرے لئے بہت سارے پیسے لائے گاڑی لائے سارے جتنے بھی کمفرٹ کے سادن ہوتے سارے لائے لائے آئے تو اس کا بیٹا آتا ہے وہ بولتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو جو فادر ہوتے ہیں وہ ساری سٹوری بتاتے ہیں کہ ایسا چل رہا ہے تو جو بیٹا ہوتا ہے بولتا ہے ٹھیک آپ ایک کام کریے ایک کھمبہ لے کر آئیے بڑا سا بولتا ٹھیک بہت اچھا ہے گا and never think about the marks marks کے بارے میں بلکل مس سوچ نا یدی آپ نے ٹارگیٹ بنایا ہو ہے 600 ٹھیک ہے سال بہت اچھا چلتا ہے اب آپ اس کے بارے میں بلکل مس سوچ گے تو آپ exam hall میں جانے سے پہلے ہی آپ بہت زیادہ depress سب ہی نے 12 کا practical دیا ہوگا آپ کو سب آتا تھا لیکن جب examiner آپ سے آتا تھا اور practical میں question پھوچھتا تھا آپ نہیں بتا پاتے تھے آپ سب آتا تھا پھوچھتا بس topics جیسے ہم biology کی بات کرتے ہیں biology میں ہر student کی animal physiology human physiology بہت strong ہوتی genetics بہت strong ہوتا ہے وہ کیا کریں چار آسان question ڈالیں دو تین question in chapters کے ڈالیں ڈیفیگل ڈالیں گے آپ پوری جان لگا دو کہ یہ topic تو میرا بہت strong ہے اس کا question تو میں کر ہی مان گا اس میں کیا ہوگا آپ اس کو کرتے جاؤگے اور پتا چلے کیا ہوگا آپ اس میں uldج گئے انہیں آپ کو uldja دیا جیسے pedigree پیڈیگری پیڈیگری بہت آسان ہوتے جیسے آپ گاڑی چلاتے روڈ پہ تو بہت سپیڈ میں چل رہے اگ دم سے سپیڈ بریکر آگے تک گاڑی اپنے چلتی سلو چلتی تو ہم کو کیا کرنا ہے ایسے سپیڈ بریکر سے سایڈ سے نکل جانا جیدی آپ کو لگ رہا جیسے مالی جی میں آپ سے بولتا ہوں کہ آپ دلی جانا ہے تو دلی جانا ہے تو مجھے پتا یہ جو ہے اس راستے سے جانا آسان ہے اب آپ مالی جی 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 کے بعد آپ 3 4 second ڈی جی کی وہ question کی پوچھ رہا ہے اور نیٹ میں جی بائیلوجی میں question ہمیسی آسان ہوتے ہیں بہت ان کے option ہمیسی complicated ہوتے ہیں آپ کیا کریے جب آپ question پڑھ رہے ہیں تو جہاں پہ بھی not دیکھ جائے incorrect دیکھ جائے mismatch دیکھ جائے correct ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ آپ سے کیا پوچھ رہے ہیں آپ question paper کو پڑھئے اور پڑھنے کے پڑھ ملے کے چانس ہیں اس کے مائکروپس کے بارے میں آپ جرور پڑھ کے جائے گا application والے جو چیپٹر ہیں جیسے بائیو technology DNA finger printing in چیپٹر کو آپ جرور پڑھ کے جائے جائے جتنی بھی definition دی ہوئی ہے آپ ان کو جرور پڑھ کے جائے سیدھر definition بیش 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 آتے پوپولیش پوپولیش ایٹریبیوٹ ایسا کوئی سال نہیں جب پوپولیش ایٹریبیوٹ سے question نہیں آتا question جرور آئے questions repeat نہیں ہوتے بٹ concept repeat ہوتے ہیں تو آپ previous years کے question ان دو تین دن میں جرور آپ بار بار کر یہ جدی آپ نے previous years کے question نہیں کرے ہیں تو آپ کو بہت دکت ہوگی اور بلکل مت گھب رہیے کہ NTA کچھ الگ سے دے گا وہ equal distribution رکھے گا بر سلیویس جو ہے وہی سلیویس رہے گا جو پہلے دیتے تھے اور paper کا level آسان رہے گا تو آسان paper جیدہ damaging ہو جاتا ہے کیونکہ سٹوینڈ سوچتے ہیں اب ہم سے سب بن رہا ہے اب وہ کیا ہو جاتے جلدی سے بہت زیادہ anxious ہو کے اور اس میں غلطی کر دیتے ہیں کہیں آنسر کی میں لکھا اور انہیں پیپر میں بھی option لگایا آنسر کی میں انہیں سی بھر سوال ضرور آتے ہیں اور جو ہمارے current topics ہیں جیسے environment global warming کے اور pollutions اور یہ سوال آنے لگے ہیں اور یہ آتے ہیں اور یہ آئیں گے تو اس کو بھی کورینا چاہیے کیونکہ یہ سوال بھی آگیا تو ایمیجیٹل ایڈوانٹیج آف آن question آئی ایٹی کے ابھی میں 10 سے 12 question environmental issues پہ پوچھے گئے تو environmental issue کے اوپر 10 سے 12 question پوچھے گئے آپ چاہیں تو کیونکہ میں آپ chemistry والا پارٹ اٹھا کے 10 سے سے کافی benefit لے سکتے تو سریعت ہو کہ ہمارے paper structure اور organizing body کیسے paper structure آئے گا تو ایک سوال اور آگیا تھا کافی کچھ سوال کور دیا ہے اس میں بھر پھر میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کی جو بچہ جب question paper attempt کرتا ہے تو during that time of when he attempting جب never decide آپ مت کر جیسے مالیج آپ کو جو بھی لگ رہا ہے کہ آپ biology strong ہے اب مالیج اس سال paper میں کیا ہوا کہ biology انہیں difficult دی تو ہوگا پتہ چلے physics chemistry اتنی آسان ہے کہ آپ دیکھتے سا کو کر لگے تو کبھی بھی آپ sequence decide کر جو آپ کو sequence پورا biology کر لیا آپ اس کو sequence میں کر جیسے آپ physics آپ کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ question بن رہا ہے جلدی سے کر لیجے جو question آپ لگ رہا ہے کہ یہ question آسان ہے لیکن اس میں calculation لین دی اس کو چھوڑ دی جائے آگے بڑھ جائے آپ کو time ملے گا ہر question کا مال دی جی آپ electricity بہت اچھے سے آتا ہے medical student electricity questions کو attempt کرتے ہیں کہ ہم کو کرنا ہی چاہے پورا paper چھوٹ جائے ہر question کے equal marks ہوتے جدی وہ question آپ لگ رہا ہے کافی بڑھ ہے اس کو چھوڑی اور آگے بڑھ پہلے maximum number of questions کو attempt کریں attempt کرنے کے بعد آپ کریں کہ دیکھئے کون سا آپ بڑے اچھی بات بتائی آپ نے کہ question paper کو serial order میں کرتے چلنا ہے اور وہاں پہ difficult سوال ہیں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو کیسے bypass کرنا ہے اور وہ آسان سوال جنہیں ہم پہلے کر سکتے تا کہ ہمارے وہ سوال ہو جائیں کیونکہ پہلے اگر ہم نے کسی question پہ زیادہ time دے دیا تو کیا ہوگا کہ mental block ہم پچھلے سوال ہمارے اس پہ رہے گا اور وہ اگلے سوالوں پہ بھی impact کرے گا اور کہیں نہ کہیں ہمیں ڈیپریشن آجاتا ہم سوال نہیں بنتا اس پہ time بھاگ رہا ہوتا time بھم کی time tickle کر رہا ہوتا time management is very important sir آپ نے بہت اچھی بات بتائی so sir I think this series میں ہم آگے پھر اور کچھ حوال لے کے آئیں گے time آپ کے پاس thank you so much for coming sir thank you